دنیا کے دس تیز ترین جانوروں ہم حالات میں یہ پھدکتا ہوا چوبیس سے پینتیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا اور دوڑتا ہے لیکن اگر خطرہ نظر آئے تو کینگرو ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس کی ایک چلانگ نو میٹر تک ہو سکتی ہے کینگرو کی مضبوط دم اس دوڑ میں توازن قائم رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے تاہم یہ زیادہ طویل فاصلے تک نہیں دوڑ سکتے نمبر نو سب سہارن افریقی کتے جن کی نسل کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں اس فہرست میں نوے نمبر پر ہیں یہ گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور ایک گروہ میں دو سے لے کر چالیس تک کتے ہو سکتے ہیں یہ موقع پرست شکاری ہیں اور عموماً ہرن اور بارسی موقع شکار کرتے ہیں شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یا دشمن سے جان بچانے کے لیے یہ اکتر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں نمبر آٹھ جنگلی خرگوش یہ عام خرگوش سے جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے اس کے کان لمبے اور پچھلی ٹھانگیں بہت مضبوط اور لمبی ہوتی ہیں یہ مضبوط ٹھانگیں انہیں غیر معمولی دوڑنے والے جانورم کی فیرس میں شامل کرتی ہیں ان کے ایک چلانگ تین میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے جب دشمن پیچھا کر رہا ہو تو یہ بہتر کلومیٹر کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے رفتار کے علاوہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے نوے درجے ذاویے سے اپنی سمت تبدیل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر سات گری ہاؤنڈ تازی کتہ یا شکاری کتہ اس فیرس میں ساتھویں نمبر پر آتا ہے کتوں میں یہ رفتار کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور تیز ترین کتہ ہے یہ بظاہر سوکھا پتلا کتہ چھوٹر کلومیٹر کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے یہ کتوں کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے اور اس کی نسل کو خالص رکھا گیا ہے یہ شکارہ اور کھیل کے لئے استعمال کی اجابتے ہیں ایک پورے بالخ کتے کا وزن بائیس سے اٹھتیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کا بدن شریرہ اور ٹانگے لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں جو تیز دوڑنے میں مددگار ہوتی ہیں فطرتا یہ انتہائی دوستانہ خاموش اور شریف کتے ہوتے ہیں اور انسانوں کو نہیں کارتے نمبر چھے اگر یہ جنگل کا بادشاہ ویسے تو اپنی بہادری کے لئے مشہور ہے لیکن یہ دوڑ بھی سکتا ہے شیر گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور ایک گروہ میں پندرہ سے چالیس تک شیر ہو سکتے ہیں یہ گروہ کی شکل میں مل کر ہی شکار کرتے ہیں اور زیادہ تر مادائیں شکار کرتے ہیں جبکہ نرد دوسرے شورت سے گروہ اور اس میں موجود بچوں کی حفاظت کرتے ہیں شیر زیادہ سے زیادہ 80 کلومیٹر پی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے تاہم وہ زیادہ دیر اس رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکتا نمبر پانچ بلیک بک بلیک بک یا کالا ہرن برسغیر میں پائے جاتا ہے ان کی پیٹ کالی اور پیٹ سفید ہوتا ہے یہ میدانی علاقوں اور کھلے جنگلات میں رہتے ہیں نر بلیک بک کے لمبے بلدار سینگ ہوتے ہیں چیتے بھیڑی اور گیدر ان کے بڑے شکاری ہیں اور ان شکاریوں کے خلاف ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے ان کی رفتار یہ 50 کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں نمبر چار نیل گائے یا ویلڈا بیسٹ تیز ترین جانوروں کی اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے نیل گائے یہ افریقہ کے کھلے میدانوں میں پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ جسامت کی وجہ سے اردو میں نیل گائے کہلاتی ہے لیکن یہ ہرنوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ان کی نکل مکانی بہت مشہور ہے جو یہ خوشک موسم کے دوران کرتے ہیں یہ اپنی رفتار کے لیے بہت مشہور ہیں ان کی بقا کے لیے رفتار انتہائی اہم ہے چیتے شیر اور لگڑ بگڑ ان کا شکار کرتے ہیں یہ بھی 80 کلومیٹر کی رفتار تک دوڑ سکتے ہیں نمبر تین جنوبی افریقی غزال سپرنگ باغ جنوبی افریقی سپرنگ باغ درمیانی جسامت کا ایک بہت خوبصورت جانور ہے ان کی سب سے دلکش چیز ان کی چھلانگیں ہیں جو یہ دوڑتے ہوئے لگاتے ہیں یہ دو میٹر تک اونچی چھلانگ لگا کر دوڑتے ہیں یہ تیسترین جانوروں کی فیرست میں تیسرے نمبر پر ہے اور یہ 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں نمبر دو دوشاخہ سینگو والا ہیرن یہ دوشاخہ سینگو والا ہیرن تیسترین جانوروں کی فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے یہ امریکہ کے جس علاقے میں پائے جاتا ہے وہاں امریکی بھیڑیے کیوٹی پائے جاتے ہیں جن کی رفتار 67 کلومیٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کی رفتار 88 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے جو ان کی جان بچانے میں مددگار ہیں نمبر ایک جی ہاں پہلے نمبر پر ہمارا آتا ہے چیتا چیتے زمین پر رہنے والا تیسترین جانور ہیں شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے ان کا جسم لمبا اور چھری رہا ہوتا ہے اور سر چھوٹا ہوتا ہے تانگیں لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں جو لگتا ہے رفتار کے لیے ہی بنائی گئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنی رفتار درانے کی صلاحیت رکھتے ہیں صرف تین سیکنڈ کے دوران یہ زیرو سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مطلب دیگا بہت شکریہ